بار بار آنسو بہانے کی بجائے اپنی زندگی سے اسے ہی صاف کر دیں جو آپ کے آنسووں کی وجہ بنتا ہے یہ مت دیکھو کہ کوئی تمہارے ساتھ مخلص ہے یا نہیں تم خود ہر رشتے کے ساتھ ہر اپنے کے ساتھ مخلص رہو اگر کوئی تمہارے ساتھ منافقت کرے گا تو وہ اس کا صلح اللہ سے پا لے گا اور تمہیں تمہاری مخلصی تمہاری سچائی کا عجر بھی اللہ دے گا قدرت اتنی پرفیکٹ ہے کہ آپ کے ہر عمل کا بدلہ ضرور لوٹاتی ہے سکون فرام کیجئے یہ لوٹ کر آپ کے پاس آ جائے گا کسی کی آنکھ میں آنسووں کا سبب ہیں تو بھی انتظار کیجئے زندگی کی ان منافق زیادہ ٹھوکروں میں سب سے قیمتی دھکا وہ ہوتا ہے جس سے آپ گرتے ہیں اور اٹھنا سیکھ جاتے ہیں اگر عورت چاہتی ہے کہ مرد کسی دوسری عورت کی طرف دیکھے بھی نہ تو اس پر پابندیاں نہ لگائیں آج کل دو طرح کے لوگ زیادہ پریشان ہیں ایک وہ جو نہ نہیں کہہ سکتے اور دوسرے وہ جو نہ سن نہیں سکتے مرد اگر محبت میں مخلص ہو تو زبانے بھر سے لڑ سکتا ہے اس عورت کے لیے جس سے وہ روح کا بندن باند چکا ہوتا ہے جو عورت آپ کی قربت خود چاہتی ہے وہی عورت آپ کی زندگی بڑھا سکتی ہے ورنہ آپ کسی بھی عورت سے تعلق رکھ لیں محنت ہے بس یک طرفہ محنت تھکن ہے سکون نہیں عورت کو شادی کی ضرورت تب پڑتی ہے جب وہ تنہائی میں اکیلا پن محسوس کر کے روتی ہے مرد کبھی بھی ایک ہی عورت کو دوست محبوبہ اور بیوی کا مقام نہیں دے سکتا اسے دوستی کے لیے کوئی اور محبت کے لیے کوئی اور چاہیے ہوتی ہے عورت پاگل سارے مقام ایک ہی پسندیدہ مرد کو دے بیٹھتی ہے جب ہر چیز آپ کو پریشان کرنے لگے تو شاید یہ اس بات کی نشان دے ہی ہوگی کہ آپ کسی کو یاد کرتے ہیں مرد اس عورت کو اپنے گھر والوں سے بھی زیادہ چاہتا ہے جو عورت خوبصورت ہو مگر مرد سے نکاح نہ ہو پائے سچی محبت بچھڑ بھی جائے تو اسے واپس آتے غلطیاں بھولاتے اور ایک دوسرے کو گلے لگاتے زیادہ دیر نہیں لگتی اگر کوئی مرد تم سے یہ دو چیزیں طلب نہ کرے تو سمجھ لینا وہ تم سے جھوٹھی محبت کرتا ہے نمبر ایک وقت نمبر دو عزت جب کوئی شخص آپ کے بنا نہیں رہ سکتا آپ کو دن رات یاد کرتے اس کی پہچان ان دو نشانیوں سے ہوتی ہے کہ وہ آپ سے ہر وقت شکایتیں کرتا ہے اور آپ سے ناراض بھی ہوتا ہے اور اس کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کو راضی نہیں کیا جائے گا تو وہ خود راضی ہو جاتا ہے موسیقی